جو ہماری عام پبلک میں سب سے زیادہ لوگ شکایت کرتے ہیں وہ ہیزی پشاپ کا بار بار آنا یا پشاپ کا نکل جانا ایک ممولی سے ٹیسٹ یا ممولی سی دوائی سے یہ بیماریاں ٹھیک ہو سکتی ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکٹر فیضر ایمان بول رہا ہوں جی اسوسییٹ پروفیسر ہوں جو ہماری عام پبلک میں سب سے زیادہ لوگ شکایت کرتے ہیں وہ ہیزی پشاپ کا بار بار آنا یا پشاپ کا نکل جانا یا پشاپ کرنے کے بعد کچھ کترے دوبارہ آ جانا ایک تو چھوٹے بچوں کا مسئلہ ہے جی جو بیڈ ویٹنگ ہے یعنی جو بستر کے اوپر پشاپ کر دیتے ہیں ان کے پشاپ کا کنٹرول نہیں ہے یہ ایک علیدہ مسئلہ ہے جی اور اس کا کافی شافی علاج مجود ہے دوسرا جو ینگ لوگوں میں ہوتا ہے ینگ لوگوں میں خاص طور پر میلز میں مردوں میں پشاپ کرنے کے بعد پشاپ کے کترے نکل جاتے ہیں یہ سب سے زیادہ تکلیف ان لوگوں کو ہے جو چائے کا استعمال بھی زیادہ کرتے ہیں جو چائے ہے وہ آپ کے سفنٹر جو پشاپ کنٹرول کرتا ہے جو اس کو کمزور کر دیتا ہے دوسرے نمبر پر یہ ان کو تکلیف ہوتی ہے جو شراب کا استعمال کرتے ہیں وہ بھی سفنٹرولوز کر دیتا ہے تیسرے نمبر پر پشاپ کا بار بار آنا یا نکل جانا یہ خواتین میں زیادہ ہے جی اس میں دو کیٹیگریز ہیں جی ایک وہ جن کو شوگر کی بیماری ہے ایک وہ جن کو مٹاپا ہو جاتا ہے عورتوں میں خاص طور پر اچانک کھانستے ہوئے اچانک کھانسی کرتے ہوئے اچانک زور سے باتیں کرتے ہوئے یا ایک تانگ سے دوسری تانگ پر حرکت کرتے ہوئے ان کا پشاپ نکل جاتا ہے کچھ لوگوں کو ایک دم سڈن آواز آئے ان کا پشاپ نکل جاتا ہے چوتھے نمبر پر وہ مرد ہیں جی جن کا پروسٹینڈ گلینڈ ذرا برنا شروع ہو جاتا ہے ان کو پشاپ کرتے ہوئے زور لگانا پرتا ہے یا پشاپ کی دھار پتلی ہو جاتی ہے یا کترے کترے کر کے آنا شروع ہوتا ہے یہ جتنی بھی تکلیفیں ہیں جی عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں مسانے کی کمزوری مسانہ یورنری بلیڈر کو بولتے ہیں یہ ساری تکلیفیں قابل علاج ہیں ایک ممولی سے ٹیسٹ یا ممولی سی دوائی سے یہ بیماریاں ٹھیک ہو سکتی ہیں جی آپ کسی بھی کوالیفائی ڈاکٹر کے پاس جائیں ایک دو ٹیسٹ ان لوگوں کو زیادہ تکلیفیں ہیں جو اپنا لائف سٹائل ہیلتی نہیں رکھتے جی اگر ہیلتی لائف سٹائل ہو تو یہ ممولی علامتیں ہیں جی قابل علاج ہیں ہم آپ کی خدمت کے لیے مجود ہیں جی خدا حافظ